انکیتہ لوکھنڈے کے پتی ویکی جین نے ساری دنیا کے سامنے ویکنڈ کے وار پر مانگی انکیتہ لوکھنڈے سے مافی اور ساتھ ساتھ یہاں پر ویکی جین نے ویکنڈ کا وار کے اوپر سلمان خان سے بھی دونوں ہاتھ جوڑ کر مافی مانگ لی ہے کیا ہوا ہے کہ اب مجبوری میں آ کر ویکی جین کو مافی مانگنی پڑ رہی ہے وہ بھی ساری دنیا کے سامنے جس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ سلمان خان ویکی جین پر بڑھکتے ہو نظر آ رہے ہیں انہیں فٹکار لگاتے ہو نظر آ رہے ہیں ویکنڈ کا وار سے جوڑی لیٹسٹ اپ ڈیٹ لے کر ہم آپ کے سامنے آ گئے ہیں کیا ہے پوری خبر کیوں مافی مانگی ہے چلیئے آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں آپ کو بتا دیں کہ ویکنڈ کا وار سے بڑی خبر سامنے آ گئی ہے کہ یہاں پر سلمان خان نے ویکی جین کو جم کر فٹکار لگائی کہ ویکی تم اپنی پتنی کے پیٹ پیچھے اسی کی برائی کر رہے ہو اور وہ بھی نیشنل ٹیلی ویجن کے اوپر اور آپ کو بتا دیں کہ جس کے بعد انکیتہ لوگھنڈے نے بھی سلمان خان سے کہا کہ یہ مجھے اگنور کر رہے ہیں اور بگ بوس کے گھر کے اندر انہیں ہر کوئی نظر آتا ہے صرف میں ہی نظر نہیں آتی جس کے بعد انکیتہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ پڑی اور ویکی جین کو معافی مانگنی پڑی کہ میں مجھے معاف کر دو انکیتہ میں نے تمہارے بارے میں کوئی برائی نہیں کی ہے جو باتیں میں نے اس وقت کہی وہ سچویشن ہی ایسی تھی دراصل آپ کو بتا دیں کہ ویکی جین نے بگ بوس کے گھر کے اندر کہا تھا کہ انکیتہ میری پتنی ہے اسے میں نے ہر چیز دی پیسہ دیا گاڑی دی دولت دی اور اسے پیار بھی دیا لیکن پھر بھی اس کی میرے ساتھ صرف شکایتیں ہی شکایتیں ہیں سامنے کہیں انکیتہ تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ پڑی اسے یقین ہی نہیں ہوا کہ کس طرح سے ویکی جین اپنی ہی پتنی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں اور ایسی طرح کی باتیں کرتے ہو نظر آ رہے ہیں تو اب آپ کو بتا دیں گے یہاں پر ویکی جین ماں فی بھی مانگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ ویکنڈ کا وار کے اوپر ویکی جین اور کون کون سی باتیں کرتے ہو نظر آ جاتے ہیں آپ کا اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے ہمیں کمنٹ کریں اور بگ بوس سیزن سیونٹین سے جوڑی اور ایک لیٹسٹ نیوز گری ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں